دوستو آپ کو اپنے موبائل میں اپنے گوگل براؤزر کو اوپن کر لینا اور یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے یو آئی ڈی آئی اس کو آپ یہاں پر سرچ کر لیں گے سرچ کرنے کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے ڈسپیل ہو جائے گا یہاں پر آپ کو فرشٹ والے لنک پر ہی کلک کرنا ہے یو آئی ڈی آئی اس لنک پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے language کو select کریں گے جو بھی آپ کی language اس کو آپ یہاں سے select کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آدھار card کا یہ page display ہو جاتا ہے نیچے scroll کریں گے scroll کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option مل جاتا ہے download آدھار card download آدھار کے option پر آپ کو click کرنا ہے آپ کے سامنے آدھار card کی new website display ہو جائے گی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو نیچے scroll کرنا ہے scroll کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ کو download آدھار کا option مل جاتا ہے اس پر آپ کو دوبارہ سے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ پیج ڈسپلے ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو آدھار کارٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے تین اوپشن ملتے ہیں پہلا ہے آدھار نمبر دوسرا ہے انٹرولمنٹ آئی ڈی اور تیسرا ہے ورچول آئی ڈی یہاں پر ہم اپنے آدھار کارٹ کو اپنی ورچول آئی ڈی سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پر ورچول آئی ڈی کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد انٹرول آئی ڈی میں یہاں پر ورچول آئی ڈی کو انٹر کریں گے نیچے ایک کیپچر کوڈ دیا گیا ہے اس کیپچر کوڈ کو ہم انٹر کیپچر میں فیل کریں گے اور سینڈ اوٹی پی کے اوپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے آدھار کارٹ کے ساتھ جو بھی موبائل نمبر لنک ہے اس پر ایک اوٹی پی بھیج جاتا ہے وہ اوٹی پی آپ کو یہاں پر انٹر اوٹی پی کے بوکس میں فیل کر دینا اور اس کے بعد اگر آپ ماسک آدھار کارٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اوپسن جاتا ہے do you want ماسک آدھار اس بوکس پر آپ کو چیک آؤٹ کر دینا ہے اوٹی پی ہم نے یہاں پر فیل کر دیا ہے اس کے بعد ویریفائی انڈ ڈاؤنلوڈ کے اوپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیش ڈسپل ہو جائے گا congratulations your آدھار کارٹ has been successfully downloaded اور یہاں پر جو آدھار کارٹ ہوتا ہے یہ پیڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے پیڈی ایف کے پاس وٹ کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے the آدھار لیٹر پیڈی ایف پاس وٹ will be 8 characters combination of the first four letter of your name as in آدھار capital letter and year of date of birth format یعنی جو آدھار کارٹ پر آپ کا نام ہے اس کے first four letter آپ کو capital letter میں ڈال لیں اور اس کے بعد آپ کو اپنی date of birth کا year ڈالنا ہے جو بھی آپ کا year ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر example دے کر بھی سمجھے گا your name is anis kumar your year of birth یہاں پر 1989 دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر پورا password ہی دے کر بتایا گیا ہے anis کے یہاں پر four letter لیے گیا ہے اور اس کے بعد anis کی date of birth کا یہاں پر year لیا گیا ہے یہی آپ کی آدھار پیڈی ایف کا password ہے آدھار کا ڈاؤنلوڈ ہکر آپ کے موبائل کی فائل میں save ہو جاتا ہے documents کی option میں آپ کو آدھار کارٹ مل جاتا ہے موبائل کی فائل میں آپ کو یہ آدھار اس طرح سے دیکھ جائے گا سب سے اوپر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم کلک کریں گے اور اس کو یہاں پر pdf میں just one کر کے اس کو open کر لیں گے ہم نے اپنا complete password یہاں پر ڈال دیا ہے اس کے بعد open کے option پر کلک کریں گے تو آدھار کارٹ اس طرح سے آپ کے سامنے display ہو جائے گا یہاں پر پورا ہی آدھار letter دیا گیا ہے یہ آدھار جس کو بول جاتا ہے یہاں پر آپ کو آدھار number ساری detail آپ کو یہاں پر دے دی جاتی ہے اسی طرح سے آپ نے آدھار کارٹ کو اپنے موبائل سے free میں download کر سکتے ہیں اور اس کو use کر سکتے ہیں آئی hope کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور ایسی informative ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر کے notification bell call پر select کر لیں جس سے کہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی notification سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے good luck